اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کچھ توب وغیرہ ماشاءاللہ اور یہ جو سوپ ہے وہ تین ریال میں ہے تین ریال اور دس ریال ماشاءاللہ اور یہاں سے آپ جو ہے بڑے آسالی سے سیم وغیرہ ریچاج وغیرہ کر سکتے ہیں یہ ہے موبائلی موبائلی کمپنی اور اس طرف ہے مجید نبی شریف ماشاءاللہ انڈیو نیسیا کے آجی بانگلہ دیش پاکستان کے آجی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے بڑے آسانی سے زین کمپنی کے سیم زین کمپنی کا ریچاج بڑے آسانی سے یہاں آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ 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 پیکج 40 ریال 60 مینٹ کو لوکل انٹرنیشنل 6GB انٹرنیٹ 2 week ماشاءاللہ ماشاءاللہ 60 ریال 150 مینٹ کو لوکل انٹرنیشنل 15GB انٹرنیٹ 2 week ماشاءاللہ تو ناظرین ایس مجیدیں گما ماسے اس گلی میں جو ہے آپ کو وہ سامنے ایسٹیسی ہے ادھر زین ہے بڑے آسانی سے جو ہے آپ پرچیس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ مسجد ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو دوستو یہ مسجد مسجد ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مسجد ماشاءاللہ جو اس وقت جو ہے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے بابے شدیق بابے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں مسجد ابو شریف میں یہ آپ کو اس طرح پر نظر آئے گا اس کا نمبر یہ ہے ڈور نمبر 2C اس کے بعد یہ ہے بابل بکی اس کو بابل بکی بولتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی دیکھیں یہ جنت البکی کے سامنے والا گیٹ بابل بکی تو یہ مسجد ابو بکر شدیق اس طرف لگے ہوئے یہ گیٹ اور اس کے بعد جو ہے بہت ہی خوبصورت منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مسجد ابو شریف کا مینارہ جو گمبرد خجرہ کے پاس میں ہے اور یہاں پہ چھتری ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھو گے ماشاءاللہ بڑی پیاری جو ہے میناروں کے ساتھ سبز گمبرد کا نظارہ ہے ماشاءاللہ اور یہ جو چھتری ہے یہ جو ہے بند ہیں بند ہونے کے بعد اس طرح نظر آتی ہے اور کھولی ہو تو اسی نظر آتی ہے جو یہ ہے اور بند ہونے کے بعد اس طرح اور یہ مسجد ابو شریف کا بڑے والا مینارہ ماشاءاللہ اور یہاں پہ مسجد ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی اور یہ جو پورا حصہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو بند ہے پیچھے والا حصہ جو ریاجل جنہ ریاجل جنہ کا حصہ کہلاتا ہے وہاں پہ گمبرد خجرہ ہے ماشاءاللہ اور یہ ہے مسجد ابو بکر شدیق جس کی ہم ابھی آپ کو اندر سے زیارت بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو ہے مسجد ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ اور یہاں پہ جو ہے پرانے زمانے کی لکڑی بھی ہے جس وقت بنی ہوئی تھی مسجد اس میں لگی ہوئی یہ لکڑی بھی ہے اور یہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں پتھر ماشاءاللہ یہ ہے میرے ماشاءاللہ 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 تو دوستو یہ ہم نے بھی مسجد مسجد ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی نظر آپ کو دکھایا اور یہ جو مسجد 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 اس کا نام مسجد مسجد ابو بکر صدی اللہ تعالی جس час ہے ابھی ہم نے آپ کو زیارت اندر سے کروائی اور یہ دیکھئے باہر کا حصہ ہے اس طرح آپ کو کچھ نظر آئے گا ماشاءاللہ اور یہ ہمارے سیکندر صاحب جو ابھی غصے میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہاں پہ سوپس وغیرہ بھی ہے کافی جو مجلد نبی شریف سے آپ بڑی آسانی سے یہاں سے کچھ پرچیس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے بعد کا ایک اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور انساءاللہ اس مسجد کے اندر کا جو ہے منظر کسی دن کسی اور ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا ماشاءاللہ اور یہ ادھر اتر وغیرہ ہے کچھ سوپس بھی ہے اور رضا نماز بھی یہاں سے آپ جو ہے کھری سکتے ہیں اس سوپس اور سب سے بہترین اور سب سے کازیارت میں آپ کو کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اندر سے اس طرح ہے جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے نا تو آپ کو اس طرح نظر آئے گا تو ناظرین مسجد نبی شریف میں جب آپ سلام کے لیے جاتے ہونا اندر تو آپ کو اس طرح کا منظر کچھ دیکھنے کو ملے گا ماشاءاللہ تو یہ ایک دو اور تین تین قسم کے وہاں پہ آپ کو جالیاں نظر آئے گی یہ پہلے اس طرح کا آئے گا یہاں خالی ہے یہ مقام اور جیسے اس مقام سے آگے بڑھیں گے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی کے بعد پاس میں ابو بکر سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا مقام اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جیسے آگے بڑھیں گے آپ سلام کر کے تو یہ مقام یہ بھی کھا دی ہے ماشاءاللہ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آگے کے کچھ مجید نبی شریف کے منظر بھی میں آپ کو دیکھا تھا جو مجید نبی شریف ہے آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ لیکن یہاں پہ فوٹو اگرہ بھی لگائی ہے پوشٹر تاکہ یہاں سے بھی یادوں کے لیے لوگ فوٹو کھجوا کے جا سکے اور یہ جو ہے ریاض الجنہ کا حصہ ہے ماشاءاللہ یہ مہراب مبارک ہے اور یہ ممبر ہے اور باہر سے کچھ اس طرح کا رات کا جو ہے منظر مسجد نبی شریف کا کچھ اس طرح کا منظر آپ کو نظر آتا ہے ماشاءاللہ اور یادوں کے لیے لوگ یہاں پہ فوٹو اگرہ کچھا کے یاد مدینہ لے کے جا سکتے اور یہ ہے جو ہے مسجد نبی کا 310 نمبر کا گیٹ ہے ماشاءاللہ اسی کے ساتھ میں جو ہے مسجد اگمامہ اور اسی کے سامنے جو ہے مسجد ابوبکر صدیق اور یہاں پہ یہ پوشٹر وغیرہ یہ پوری لائن میں لگے ہوئی ہے ماشاءاللہ تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ کسی اور مقام پہ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ خوبصورت منظر دیکھیں آپ ماشاءاللہ اللہ حافظ